السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج ایک ان لوگوں سے سوال ہے جو محرم الحرام کے مہینے کے آتے ہی سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں غم کرتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں اپنے آپ کو جسمانی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں مسائب سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں کہ ہم غم کیوں منائیں ہم مجھے کوئی بتائیں ہم ماتم کیوں کریں مجھے کوئی بتائیں کہ ہم نوحہ کیوں کریں کس بات پر ہم سوگ منائیں مجھے امید ہے میرے اس سوال کے جواب میں سامنے سے جو بھی اس ویڈیو کو ایسا آدمی دیکھے گا یہ جس سے بھی آپ سوال کریں گے اور وہ رافضی ہوگا تو وہ یہ جواب دے گا جی ہمیں غم اس لئے منانا چاہیے ہمیں سوگ اس لئے منانا چاہیے ماتم اور نوحہ اس لئے کرنا چاہیے اس لئے کہ اس دن حضرت حسین نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں ان کو شہادت نصیب ہوئی تھے اس لئے ہمیں غم منانا چاہیے ان کی شہادت پر ہمیں سوگ اور ماتم کرنا چاہیے اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا شہادت یہ غم کی چیز ہے کیا شہادت نوحہ اور ماتم کرنے کی چیز ہے کیا شہادت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو پانے والے پر ہمیں غم کرنا چاہیے یا کوئی اعزاز ہے میرا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ شہادت غم سوگ اور ماتم اور نوحہ کرنے کی چیز نہیں ہے میرا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ شہادت اعزاز ہے شہادت اہدہ ہے روحانی شہادت منصب ہے شہادت احترام ہے شہادت اللہ کی جانب سے چنی ہوئی ایک بہترین نعمت ہے شہید کے لئے تو جو چیز اعزاز ہو جو چیز احترام ہو جو چیز نعمت ہو جو روحانی منصب اور اہدہ ہو اس کے پانے والے پر تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے اس کے پانے والے پر تو ہمیں فرحت محسوس ہونی چاہیے نہ یہ کہ ہم اس کے پانے والے پر سوگ اور غم منائیں اچھے چلا میں ایک منٹ کیلئے بات مانو بھی لیتا ہوں کہ شہادت غم کی چیز ہے اور حمدرک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منا رہے ہیں تو یہ شہادت جو غم کی چیز ہے کیا صرف یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یہ دنیا میں جتنے بھی شہید ہیں سب کی شہادت غم کی چیز ہے اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی صرف غم کی چیز ہے تو پھر اس پر آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ یہ کس نے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غم کی چیز ہے ان کی شہادت پر ہمیں سوگ منانا چاہیے ماتم کرنا چاہیے نوحہ کرنا چاہیے کیا صحابہ نے کر کے دکھایا تابعین نے کیا تب تابعین نے کیا ائمہ مجتہدین نے کیا کس نے کیا اگر آپ دلیل دے دیتے ہیں ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی شہادت پر ان لوگوں نے نوحہ ماتم سوگ غم کیا ہے تو ہم بھی تیارے کرنے کے لئے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں دی کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہی کیوں آپ غم اور سوگ کر رہے ہیں اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے جب تو آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے جب تو آپ نے کوئی غم نہیں کیا جب تو آپ کی زبان پر کوئی غم اور سوگ کے الفاظ ظاہر نہیں ہوئے اس وقت تو آپ کی زبان سے کوئی پریشانی اور تکلیف کے الفاظ نہیں نکلے یہ دورہ رویہ کیوں ہیں چلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سائٹ کر لیں اس سے پہلے والے مہینے زلحج کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے دامادیں دو بیٹیاں حضور کی صرف انہی کے نکاح میں رہی ہیں ان کی شہادت پر بھی آپ کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں اور جب وہ شہید ہوئے آپ نے اپنی زبان سے ایک بار بھی آہ نہیں نکالا جب ان کا یوم شہادت آیا آپ نے ایک بار بھی اپنے بدن سے اپنے جسم سے اپنی زبان سے کسی بھی طرح تکلیف کا احساس نہیں کرایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دہرا رویہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ سب فروڈ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ سنت شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں اگر وہ سنت شریعت کا حصہ ہوتا غم منانا سوگ منانا زنجیریں چلانا اپنے آپ کو عذیت میں مقتلع کرنا سبیرے لگانا مجالس مناقض کرنا تو یہ جو میں نے دو بڑے نام لیے ہیں یہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت عظیم شخصیت ہیں امت میں سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر اور اس کے بعد حضرت فاروق عاظم اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں تو یہ دونوں تو بڑی شخصیت ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ہم نے ان دونوں کی شہادت پر کوئی غم نہیں دیکھا کوئی ماتم نہیں دیکھا کوئی نوحہ نہیں کوئی مجلس نہیں کوئی ڈراما نہیں تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے کیوں ڈراما کیا جاتا ہے ان کی نام پر خدا کے لئے تھوڑا سا عقل سے کام لیں اور یہ لوگ کرنے والے کون ہیں ان کو پہچانے اور تھوڑا سا سمجھداری سے کام لے کر کہ جو صحیح دین ہے اس پر عمل کریں باقی آدائیں بھائیں جھاکنے کی کوشش میں اگر آپ جھاکتے ہوئے چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہوں کہ راہ بھٹک جائیں اور منزل سے بہت دور چلے جائیں جو ہمیں سنت شریعت حضور کے بعد صحابہ صحابہ کے بعد تابعین تب تابعین اہمہ مجتہدین اور اس کے بعد بہترین محققین علماء نے دی ہے وہی قابل عمل ہے اور وہی ہمارے لئے راہ نجات بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ